اللہ علیہ وآلہ وسلم وآدہ دولانے امام حسن مجتبہ علیہ السلام جہاں جہاں مصروف عبادت ہیں سب کی سلامتی کے لیے وآدہ بلند صلوات شہدہ کربلا اور مکتب کربلا پر اپنی جانے پیش کرنے والے شہدہ ملت بالخصوص دیرہ اسماعیل خان کے سانحے میں درجہ شہادت میں فائد ہونے والے شہدہ ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بہواز بلند صلوات مجروحین سانحے دیرہ اسماعیل خان اور دیرہ غازی خان اور دیگر تمام مکتب اعلی بیت پر زخم برداشت کرنے والے زخمی یا دیگر تمام بیماران و مریضان جو آپ سب سے آج کے مقدس روز میں ملتمے سے دعا ہے ان سب کی شفاء عاجل و قامل کے لیے بہواز بلند صلوات دشمن مکتب حق جو آدائے دین حق ہیں اور دور حاضر میں ان کی ظالمانہ چالے اور سازشے ظلم و بربریت پور عالم کو بدمن کیے ہوئے ہیں اور ہمارا اپنا ودن پاکستان ایک عرصہ دراز سے بد امنی دہشت گردی قتل و غارت اور بربریت کے نشانہ بنا ہوا ہے ان ملائین کے ناکام و رسوا ہونے کے لیے بہواز بلند صلوات پورے عالم اسلام میں بالعموم اور اپنے ملک پاکستان میں بالخصوص امن و امان اور سلامتی و آفیت کے بہال ہونے کے لیے بہواز بلند صلوات عالمی امن کا قیام عالمی عدل سے مربوط ہے اور عالم میں عدل و قسط کے قیام کی ذمہ داری ہمارے اس مولا کا مقدر ہے جو بردہ غیبت میں ہیں اور ان کے انتظار کا ایک ایک لمحہ افضل العبادات ہے اپنے سید و سردار مولا کائنات حضرت قائم اول محمد علیہ السلام کے ظہور کی عجیل کے لیے بہواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ علی العظیم رب شرع لي صدری ویسر لي امری واحبا مغدتا من لسانی یفقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد والسلام علیہ وشرف الانبیاء وشرف الانبیاء واللات موسیقی 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری موسیقی موسیقی یزیدیت نقامات یزیدیت نقامات یزیدیت نقامات نعرہ حیدری برادران ایمان یقیناً ہمارے پاس وقت قریل ہے مختصر اور جامعہ انداز میں چند ماروزات آج کے دور کے حوالے سے اور آج کے روز مقدس کی مناسبت سے عرض کرنے کی ساتھت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا جو حضرات اپنی عبادت کو چارچان لگانا چاہتے ہیں وہ خلوص قلب کے ساتھ باواز بلند صلوات کو سوگوانان وزادانہ نے خاندان تدہیر آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو اللہ کا کلام ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ختم ہو سکتے ہو لیکن اپنے رب کریم کی نعمتوں کو شمار کرنے میں کامیاب جس جس کا یہ ایمان ہے وہ باواز بلند صلوات کو اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو اے اللہ تیرا قرآن اعلان کرتا ہے کہ نعمتیں ناقابل شمار ہیں اور انگنت لیکن ہم نے نعمتوں کو گننے کی بات پر سوچنا ہی نہیں ہے جو بات ناممکن ہو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اتنا تو ضرور ہمیں بتا کہ تیرا سب سے بڑا احسان کیا ہے تو نے ہمارے لئے زمین بنائی یہ بھی تیرا احسان ہے تو نے ہمارے لئے آسمان سجایا یہ بھی تیرا احسان ہے تو نے ہمیں سورج کی تمازت عطا فرمائی یہ بھی تیرا احسان ہے اس کو روشنی تو نے دی یہ بھی تیرا احسان ہے سورج کے تو نے طلوع و غروب بخشا اگر ہمیشہ سامنے رہتا تو ہم جل جاتے اگر ہمیشہ کے لئے چھپ جاتا تو بھی ہم جل جاتے کیا کہالے اگر سورج غروب ہو اور طلوع نہ ہو تو ہماری زمین تھندک سے جل جائے گی اور اگر طلوع ہو اور غروب نہ ہو تو بھی ہماری زمین گرمی سے جل جائے گی کتنا کریم ہے وہ منعم حقیقی اللہ جس نے سورج کو ایک خاص فاصلے پہ رکھا اور اس کو ایک خاص قسم کا طلوع دیا اور ساتھ غروب محدود مدد کا طلوع ہے محدود مدد کا غروب ہے طلوع بڑھ جائے تو بھی ہم جل جائیں غروب بڑھ جائے تو بھی ہم جل جائیں کتنا کریم ہے وہ جس نے اس کی ایک ایک کرن کو ہمارے رزق کے زامن بنایا ہے جس نے اس کی ایک معمولی معمولی تماظت کو ہماری روزی کا وسیلہ بنایا ہے باغوں کو پھل لگتا ہے تو سورج کی کتنے کی وجہ سے فصلے پیدا ہوتی ہیں تو سورج کی تماظت کی وجہ سے برفے پگھل کے دریاں بنتی ہیں تو سورج کی تماظت کی وجہ سے شیرین پانی دریائے جہلم و چناب بن کے سرگودہ و خشاف پورے پنجاب کو پنجاب بنا کے زرخیز بنا دیتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ خانے پانی کو نیتے پانی میں بدلنے والا اللہ جس نے سورج کو حکم دیا اس نے اپنی تماظت سمندر کے اوپر پھینکی وہاں سے آبی بخارات اٹھے آبی بخارات آسمانوں میں گئے بادنوں میں وہ سمو گئے پھر بادنوں کو ہواوں کو حکم دیا کہ ان بادنوں کو تھپیڑے مارو اور لے جاؤ سرگودہ کے علاقے میں وہاں بندے بھی پیاسے ہیں باگ بھی پیاسے ہیں فصلے بھی پیاسی ہیں جانور بھی پیاسے ہیں کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے نمکین کو شیرین میں بدلا جس نے کھارے کو شفاف میں بدلا جس نے بارش کا پانی فقط برسانہ کافی نہ سمجھا بلکہ اس میٹھے پانی کو بلف میں بدل کے وہیں ہمانیاں کی چھوٹیوں پہ اس طرح ستور کر دیا کہ پھر قطرہ قطرہ پھگ لے پھر وہ دریائے سندھ و جہنم و چناب و راوی و ستنوں جو بیاس بن کر پنجاب کی نگری اور سندھ کی نگری کو سہراب کرے اور فقط اتنا ہی کافی نہ سمجھا بلکہ حکم دیا اے شیرین پانی دریاؤں کے اوپس سے گزر نہ جا بلکہ دائیں بھی چشموں کی شکل میں زمین کی گہرائی میں چلا جا بائیں بھی چشموں کی شکل میں زمین کی گہرائی میں چلا جا جہاں یہ خشکی پہ بستے ہیں ان کے نیچے تو پہنچ جا یہ اگر نلکہ دکھائے لگائے تو نکلا یہ اگر پروہ کھو دے تو ان کے لیے آ جا اور اگر زمانہ ترقی کرے اور موٹرے لگ جائیں اور ٹیوغل بن جائیں تو جتنا بھی ان کو چاہے تو ان کو دے دے کیوں اس لیے کہ میں کریم ہوں میں پیاسوں کو پیاسا رکھنا پسند نہیں کرتا میرے عزیزوں یہ وہ نیمتیں ہیں جن کا چھوٹا سا منظر میں نے آپ کے سامنے حفظ کیا زمین اس کی نیمت ہے تو آسمان اس کی نیمت سوری اس کی نیمت ہے تو چاند اس کی نیمت ستارے اس کے نیمت ہے تو بارات اس کی نیمت پاکشے اس کی نیمت ہے تو قطرات اس کی نیمت ہواہے اس کی نیمت ہیں تو پرفے اس کی نعمت لیکن آیا یہ نعمت پڑی ہے یا یہ نعمت پڑی ہے جسے قرآن اعلان کر کے کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ میں نے مومنوں پہ ایک بہت بڑا سب سے بڑا احسان یہ کیا ہے کون سے احسان کیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اس محفل میں جتنے مومن بیٹھے ہیں وہ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے وہ نعرہ لگائیں جو نعرہ ایمان ہے نعرہ حیدری کوئی حج نہیں دونہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اے ایمان نہ تکے قرآن نعرہ حیدری اے یا علی کا نعرہ بلند کر کے اپنے مؤمنین ہونے کا اعلان کرنے والوں ہمارا ایمان ہے حبِ علی ایمان ہے ایمان حبِ علی جس دن میں حبِ علی ہے وہی مومن ہے جس دن میں حبِ علی نہیں وہی منافق ہے اور یہ ہمارا نعرہ نہیں رسول اکرم کی حدیث ہے جسے تمام محدثین نے نقل کیا ہے یا علی حب کا ایمان و بغضوں کا نفاق اے علی تیری محبت ایمان ہے اور تیرا بغض تیرا بغض کیا ہے نفاق ہے حبوں کا ایمان و بغضوں کا نفاق اور یہی درست تھا جو صحابہ اکرام نے سید الانبیاء کی زبان وحی سے حاصل کیا اور جب لوگوں نے پوچھا منافق تو چھپتا ہے منافق تو اپنے آگ کو کاموفلائٹ کرتا ہے وہ تو مومنوں کی صفوں میں چھپنا نہ جانے مطلی بات سمجھ رہے آپ یا نہیں منافق اگر مومنوں کی صفوں میں چھپ نہ سکے تو منافق نہیں رہ سکتا وہ بہت بڑا ماہر ہوتا ہے اپنے آپ کو چھپانے میں اے صحابہ پیغمبر رسول کے زمانے میں منافق تو ہوتے تھے آپ پہچانتے کیسے تھے باق پیغمبر کے دور کریم میں منافقوں تو موجود ہوتے تھے بڑا ہوا اے قرآن وَمِن مَنْ حَوْلَكَ مِنَ الْعَالَابِ مُنَافِقُونَ تیرے گردہ گرد بھی منافق ہیں اذا جاک المنافقون تیرے پاس بھی منافق آتے ہیں تیری مسجد میں آتے ہیں تیری نماز میں آتے ہیں تیری مجلس میں آتے ہیں تیرا خطبہ سنتے ہیں تو کیسے صحابہ تم پہچانتے ہو منافقوں کو تو صحابہ نے رسول کی اس حدیث سے جو درس دیا اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ بِبَغْزِهِمْ عَلِي ابن عبی طالب ہمارے پاس ایک ہی تو نسخہ تھا منافق کو پہچاننے کا جہاں بغزِ عَلِي نظر آیا ایمار آتا کے قرآن نَعْرِي نَعْرِ تَقْبِير نَعْرِ رِسَالَت نَعْرِ حَدُرún نَعْرِ اللہم مسمی آلاء محمد علی محمد عزیزہ نے محترم پاک پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا اور صحابہ اکرام نے جو نسخہ زبان وحی پیغمبر سے حاصل کیا وہ فقط صحابہ کے دور تک محدود تھا یا قیامت تک رسول اکرام کے نسخے ایک صدی کے لیے ہوتے ہیں یا محشب تک کے لیے جہاں جہاں تک رسول کی رسالت جہاں جہاں تک رسول کا اسلام جہاں جہاں تک اللہ کا قرآن وہاں وہاں تک رسول کا ارشاد اور وہاں وہاں تک رسول کے نسخے اور اگر رسول کے نسخے یہی ہیں اور صحابہ اکرام نے یہی سبجہ ہے تو کیا خیال ہے آج اگر ہم کسی مرافق کو پہچاننا چاہے آج ہم کسی مرافق کو پہچاننا چاہے تو خود سے کوئی نسخہ بنائے یا نبی کے نسخے کو استعمال کرے خود سے کوئی ہم اپنے طور پر بنافتی چیزیں بنائے تو جتنا بنائے گا تیری بنائی ہوئی چیز اتنی ہی ناقص ہوگی جتنا بنانے والا ناقص ہوتا ہے یا عدرک موجد کی ایجاد میں موجد کے کمالات بھی ظاہر ہوتے ہیں تو موجد کے نقاس بھی ظاہر ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ایجاد کو دیکھ کر اس کی خوبیوں کو دیکھ کر بنانے والے کے کمالات کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کی کمزوریوں کو دیکھ کر بنانے والے کے نقاس کو سمجھ لیتے ہیں لہٰذا مذہب بنایا نہیں جاتا دین بنایا نہیں جاتا قرآن بنایا نہیں جاتا نماز گھڑی نہیں جاتی روزے تیری مرضی سے روزے نہیں بنتے حج کے مناسق تیری مرضی سے مناسق نہیں بنتے زکاة کا فارغونہ تُو خود منگھڑت نہیں بنا سکتا خموش کے جہاد کے عمر بالماروش کے نحین المنکر کے غلزے کے کوئی بھی عبادتِ الٰہی تیری مرضی سے عبادت نہیں بنتی عبادت کرنی ہے تو اس زمان سے لے جس کو اللہ نے اپنی وحی کا ترجمان بتایا ہے اور یا محسنیوں سے لے جنہیں اس نے انا مدینة العیم وعالیون بابوہا سے بیان فرمائی ہے جن کو انا دار الحقت وعالیون بابوہا کی سنت اطاف فرمائی ہے جن کو انما یرید اللہ ہو لے یدہب عنکم الرز اہل البیت ویدہرکم تدہیرہ سے یاد کیا ہے اگر لینا ہے دین خالص تم سے لے جن کی مفدد تو عجر رسالت بنا دیا ہے اس لیے میں یہ عرض کرنا ہوں مومن کے پرکھنے کا نسخہ بھی لے گے رسول سے اور منافق کی پہچان کا فارمولہ بھی لے گے رسول اکرم سے اور رسول نے کتنی سادگی سے یہ جملہ مختصراً دعجبہ یہ نسخہ کتنا مختصر ہے اور کتنا گہرا ہے کہ یہ عالی حق کا ایمان و بغض کا یا رسول اللہ اپنی محبت کو ایمان کہہ دو مطلب نہیں آپ اللہ کرے کہ میرے اس جملے کو سمجھیں یا رسول اللہ مومن ہونا چاہیے وہ جو آپ سے محبت رکھے اور منافق ہونا چاہیے جو آپ سے بغض رکھے آپ نام علی کا لے کے کہتے ہیں اے علی جو تل سے محبت رکھے اللہ کرے کہ اس نقطے کو سارے سمجھ جائے بے شک نبی کی محبت ایمان ہے اور نبی سے بغض منافقت ہے لیکن نسول اکرم اپنی حدیث زبان وحی میں رسول اپنی محبت کو ایمان کہہ کر اور اپنے بوز کو نفات کہہ کے تیرے لیے یہ نسخہ نہیں فرما رہے ہیں نسخہ یہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت وہاں ایمان اور جس کے دل میں علی کا بغض وہاں منافقت معلوم ہوا رسول سمجھتے ہیں میری محبت اور بغض کو پہچاننا مشکل ہوگا علی کی محبت اور بغض کو پہچاننا آسان ہوگا ویسے آپ سے بھی ایک سوال ہے اپنے باپ کے قاتل سے محبت کر سکوگے جی ذرا سوچو ذرا سوچو اے چودہ اور پنمی صدی کے اہل ایمان اللہ نے آپ کو بہت بڑے فضائل سے نوازہ ہے اور ماشاءاللہ آپ سارے ہی ایمان سے محبت رکھنے والے اتنے بڑے اجتماع عظیم کی شکل میں اس مقام پر موجود ہے ہے تم میں سے کوئی جو اپنے باپ کے قاتل سے محبت رکھے جی جی پھر سوچ لو پھر سوچ لو اور اگر مشکل ہے تو پھر ان بے چاروں پر کیوں اعتراض کرتے ہو جن کے باپ کو علی نے قتل کیا تھا اللہ ایمان نہ دکا قرآن نہ رہے حلی اللہ بھائی اللہ تو قتل العرب تھے نہ یا تو پندرمی صدی میں بیٹھ کر برموچے لگاتے ہو شاہِ مردہ شہرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتح نہیں ہے کوئی جوان مگر علی نہیں ہے کوئی دلوار مگر کیا ذلفکار ہمیشہ نعم میں رہی جی فقط نمائشی تلوار تھی نہیں ہے درائنگ روم پر لٹکی رہتی تھی جی بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں دو دو تلواریں اپنی درائنگ روم میں لٹکا ہی ہوئی ہیں اور ناشالہ بڑے مجاہد سمکتے جاتے کہ تلواروں کو نمائش کے طور پر لٹکاتے نمائش کے طور پر تلوار لٹکانا ہو رہے کبھی پدر میں کبھی اہد میں کبھی خندق میں کبھی خیبر میں کوئی کہہ رہا ہے انلزی سمتنی امی مرحبا ذلفکار والا لے کے مقابلے میں کہہ رہا ہے تو اپنی ماں کا بتایا ہوا نام بتا رہا ہے تو سن میں بھی تجھے بتاؤں کہ میری ماں نے میرا نام کیا رکھا ہے اس نے کہا انلزی سمتنی امی مرحبا میری ماں نے میرا نام مرحبا رکھا ہے تو پکارا علی اور کہا انلزی سمتنی امی اے درا میری ماں فاطمانے کیا خیال ہے آپ کو یہ نعرہ حیدری پسند ہے آپ نے یہ حیدری لیا کہاں سے کہیں خیبر سے تو نہیں لیا جی انلزی سمتنی امی حیدر رہا یہ آپ کو کب بتا چلا کہ علی کا نام حیدر بھی ہے علی نے خود بتایا نا کہ میرا نام حیدر ہے جب حیدر نام آپ کو پتا چلا تو آپ پاکستانی اور ہندووں کو پرے صغیر کو بہت پسند آیا اور آپ نے باقی تمام امت مسلمہ سے جدہ گانا ایک نعرہ بنایا نعرہ حیدری نعرہ حیدری یعنی یہ کہتا ہے نعرہ حیدری اونچا نام بتاؤ اس کا جو حیدر ہے تو سب مل کے کہتے ہو یا حیدری ماشاءاللہ کچھ پتا ہے کہ خیبر کن کا تھا خیبر کا قلعہ کن کا تھا یہودیوں کا آج یہودی مر گئے ہیں یا زندہ ہیں جی زندہ ہیں زندہ ہیں اچھا آپ کا نعرہ سنتے ہیں یا نہیں جی حضر آئی میں دھلے جب مرے مدد سن گنے چمن چمن قلی قلی حیدی 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 اے اہل ایمان یاد رکھ تیرا نعرہ حیدری یہودیوں کے زخموں پہ نمک پاشکی کا کام کرتا ہے اور اگر نعرہ لگاتا ہے تو نعرہ لگا کے سو نہ جا نعرہ فقط تیرے آواز کو بلند کرنے اور گلہ بھاننے کے لیے نہیں ہے نعرہ تیری نسل کی تربیت کے لیے ہے نعرہ تیری ایمان کے اظہار کے لیے ہے وہ مختصد ترین لفظ نعرہ ہوتا ہے جس میں ساندر کوزے میں بند ہوتا ہے پتہ نہیں تو کس کس جلانے کے لیے نعرہ حیدری لگاتا ہے خود ایک دوسرے کو سلانے کے لیے نعرہ حیدری لگاتے ہو یا یہودیوں کو جلانے کے لیے یہ تو مسیمت ہے تجھے اپنا ہمسایہ دشمن علی نظر آتا ہے تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل اس تیرے ہمشائے کو کس نے پڑھایا ہے سب سے بڑی مشکل ہے شیعہ پاکستان تیری یہی ہے کہ تیری دید کے سامنے پدھے ہیں تو پسے پردہ دیکھتا ہی نہیں اور یہودی چالات ایار مکار شیطان کیا خیال ہے یہودی بدلے لے گا تجھ سے نعرہ حیدری مارنے کا یا نہیں جی بدلے لے گا یا نہیں لے گا یا نہیں کیوں تم جس کا نعرہ لگاتا ہے اس نے فقط مرحب چیف آفستاف یہودیوں کا چیف آفستاف تھا غمر فقط اس کو مار کے واپس نہیں آ گیا ملکے گیا ہے اس نے درے خیبر کو اکھارا ہے خیبر کو لوٹا ہے خیبر کے مردوں کو قیدی کیا ہے خیبر کی عورتوں کو خیبر کی یہودی عورت سے کھنی سے بنی یا نہیں خیبر کے مرد قیدی ہوئے یا نہیں خیبر کا مال مدینہ کے اندر تقسیم ہوا یا نہیں اور مدینہ کے غریب مارے غریبت خیبر سے غریب ہو گئے یا نہیں تو علی وہ ہے علی وہ ہے جس نے یہودیوں کو پچھارا یہودیوں کو لکھارا یہودیوں کو قلعے کو فتح کیا ان کے مردوں کو قیدی بنوایا ان کی عورتوں کو کھنی سے بنوایا اور مدینہ کے غریبوں کو امیر کر دیا تو کیا خیل ہے آپ یہودی نعرہ حیدری لکھانے والے سے غدلہ لے گا یا نہیں جی لے گا تجھے کوئی نظر آتا ہے کہ تیرے خلاف کوئی یہودیوں کے منصوبے ہیں یا نہیں اتنے جو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوئے ہو کبھی تمہیں پتا ہے کہ تمہارا دشمن کون ہے تو تو اپنا دشمن کبھی اس ماتمی کو سمجھ رہا ہے کبھی اس آزادار کو سمجھ رہا ہے سچ کہوں یا نہ کہوں بولو اس لیے کہ تمہارا مجمع زیادہ ہے اور میں نے تمہیں خوش کرنا ہے واللہ اس دن بہت آ جائے جس دن تیری مرضی کے لیے پڑھا جائے عبادت تیری مرضیوں کا نام نہیں عبادت معبود معبود بار حق کی مرضی پرانے زمانے کا یہودی تو تیرو تفنگ سے تجھ پہ حملے کرتا لیکن آہ یہودیوں کے پاس دو قسم کے انتظار ان کا انداز ہے ایک یہ کہ وہ اپنی فورسز کے ذریعہ اپنے میزائیوں کے ذریعہ اپنے تینکوں کے ذریعہ اپنے لشکر کے ذریعہ اپنے ترقیافتہ اسرے کے ذریعہ تیروں پر حملہ کرے اور تیرے تیس و نیس کرے کہ وہ بھی کر رہا ہے لیکن دوسرا جو اس سے بھی زیادہ معصر انداز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جاسوسوں کو اپنے ایجنٹوں کو تیرے اندر بھیجے اور ایسے ایسے اشیوز پہ وہ ہواوں کو بلند کرے جس کے ذریعہ وہ گھر بیتا رہے تو اپنے لڑے کیا خیال ایسا ہو رہا ہے یا نہیں جی آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں آپ کچھ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اے علم اب الفضل اللہ باس کے نیچے معتم کرنے والے ازادار جب تک تیرے معتم کے پیچھے تیری فکر رسادہ ہوگی تیرے معتم کا تجھے کوئی فائدہ نہیں توجہ ہوگا جو دوست اور دشمن کو نہیں پہچان سکتا وہ کربلا کا ازادار نہیں ہو سکتا اپنی فکر کو بلند کر اور دیکھ جو تیرے درمیان کسی ایسے کشو کو اٹھاتا ہے جس کے ذریعہ وہ دو تین چار حصوں میں تجھے تقسیم کرتا ہے امام بارگاہوں کو امام بارگاہوں سے لڑاتا ہے مسجدوں کو مسجدوں سے لڑاتا ہے معتمداروں کو معتمداروں سے لڑاتا ہے ازاداروں کو ازاداروں کے خلاف بڑھگاتا ہے اس کو بہت بڑا خدیب بہت بڑا امیر بہت بڑا مقمر بہت بڑا حجد الاسلام بہت بڑا علام و فاہما سمجھنے سے گویز کر وہ کسی شیطان کا جنگ دے اتنے بڑے اجتماعات تمہارے ازاداری کے نام سے ہوں اور اُلٹا ایک دوسرے کے خلاف نفرت لے کے جاؤں تمہیں ایسے متحد ہونا چاہیے جس طرح حسین کے بہتر متحد ایک قوم صحت نہ تھے ایک قبیلے سے نہ تھے ایک رنگ کے نہ تھے ایک عمر میں نہ تھے ایک زبان کے نہ تھے کوئی جان جیسا کھالا تھا کوئی علی اکبر جیسا شریح پیانا تھا چاند کر دو کڑا ہے قاصل واللہ جلد خیمے میں گیا ہے ایسے پتہ چلتا ہے کہ آج چوہ دنی کا چاند کر دو دہیا معمولی باتیں ہیں شبِ آشور خیام حسینی میں نماز تھی یا نہیں صبحِ آشور آزانِ علی اکبر کے بعد نماز تھی یا نہیں سوالِ آشور تیروں کی برسات میں نماز تھی یا نہیں آج اگر تیرے اندر کوئی نماز کی اہمیت کو بھٹانے کی کوشش کرے تو سمجھ لیں اس کا کربلائے حسین سے کوئی تعلق نہیں کیوں میرا ایمان اور امت کا ایمان یہ ہونا چاہیے وہ ازادار ازادار نہیں جو نمازی نہ ہو وہ نمازی نمازی نہیں جو ازادار نہ ہو یہ کیا طریقہ ایک ہے کہ ماتمدار کو نمازی سے لگایا جائے نمازی کو ماتمدار سے لگایا جائے مسجد کو امام بارگاہ سے لگایا جائے امام بارگاہ کے ذہن میں مسجد کا نفرت پیدا کی جائے اب تجھے معلوم نہیں آپ تو حضرت امام حسن مجدبا کا دن ہے آپ تو حضرت امام حسن مجدبا کا دن ہے لیکن یاد رکھ یاد رکھ اگر حسن کی صلح نہ ہو دی حسین کا قیام نہ ہو معلوم ہوتا ہے کربلاؤں تک پہنچنے کے لیے یزید کے باپ جیسے لوگوں کے ساتھ سلو بھی کرتی پڑتی ہے حضرت میرے لفظ کو تم نے سمجھایا یا نہیں سمجھایا کیا خیال ہے امام حسن اور امام حسین کا کردار آپس میں ایک ہے یا متزاد ہے دونوں ایک ماں کا دودھ پینے والے تھے دونوں ایک باپ کے سائد علیہ پلنے والے تھے دونوں ایک آغوش ماغرت میں تربیت پانے والے تھے دونوں ایک نانے کے گندے پہ سوار ہونے والے تھے دونوں ایک نانے کے پشت پہ سوار ہونے والے تھے دونوں کی یہ شان تھی کہ کبھی دائی ران پہ امام حسن کو بتھا لیتے تھے رسول اللہ اور بعید ان پہ امام حسین کو بکھا لیتے تھے رسول اکرم اور آسمان کی طرف ہاتھ بلندہ کے کہتے تھے اللہم انی احبوہما فانتا احبہما واحبہ منی احبوہما اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اے میرے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ اور فقط ان دونوں سے محبت نہ رکھ بلکہ ہر اس سے محبت رکھ جس کے دل میں ان دونوں کی محبت ہو حیران ہوتا ہوں حیران ہوتا ہوں جب عید کا دین آتا ہے دونوں شہزادے نانے کے پاس پہنچتے ہیں نانا ہم ایک تو عید کا فاخرہ لباس ملا ہے ہمیں نہیں ملا ہے نانا دعا کرتا ہے جبریل دو ہلے لے کے آ جاتا ہے دونوں سفید ہلے سامنے آ جاتے ہیں لیکن بچے کہتے ہیں بابا نانا ہم ہر عید کے دین کا بچوں کا لباس تو رنگین ہے ہم سفید کیسے پہنے رسول فرماتے ہیں بیٹو جیسے چاہو گے ویسا رنگ ہو جائے گا جبریل نے کوزہ بھالا رسول نے اس پانی چندت سے ان ہلوں کو راست مس کرنا شروع کیا پوچھا حسن بیٹا تجھے کیسا رنگ پسند ہے فرمایا نانا مجھے سبز رنگ پسند ہے لباس سبز ہونے لگا لباس سبز ہونے لگا جب رنگ اس کا سبزہ ہو گیا تو رسول اکرم نے یہ کمیس یہ لباس حسن مجدبہ بیٹے کے حالے کر دیا حسن نے لباس سبز کو لباسے میں تن کیا پوچھا ہو سید بیٹا تجھے کونسا رنگ پسند ہے حضرت امام مظلوم نے فرمایا نانا مجھے سرخ رنگ پسند ہے حضرت رسالت معاملے جبریل نے پانی ڈالا رسول نے کیلہ کیا رنگ سفید سرخی میں بدلنے لگا سرخ لباس حسین کو پہنایا گیا سبز لے کے حسن چلے سرخ لے کے حسین چلے دونوں عید کی خوشیوں میں چلے کہ رسول کے آنسو بہنے لگے رسول کے آنسو بہنے لگے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے تو دیکھا نہیں آپ نے وہ منظر دیکھا نہیں جس کو درو رہے ہو کیوں رو رہے ہو اپنے حسن کے سبز لباس کو کیوں رو رہے ہو اپنے حسین کے سرخ لباس کو تو ازاداروں معلوم ہوا حسنین دونوں ہیں پیارے ہیں اپنے نانا رسول کے اور یہ محبت فقط رشتے کی محبت نہیں یہ محبت فقط نانے اور نوازے کی محبت نہیں یہ محبت بانی اسلام وہ محافظ اسلام کی محبت ہے یہ محبت سید الانبیاء اور امام پاک سے محبت ہے رسول اپنے بیٹوں سے فقط رشتے کی محبت نہیں رکھتے رسول اپنے بیٹوں سے اپنے دین کے محافظ ہونے کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں جس نے سبز لباس پہنا ہے وہ بھی سبز ہو جائے گا دین کی جس نے سرف لباس پہنا ہے وہ بھی سرف ہو جائے گا تیرے دین کی خاطر ہے آہ آٹھائیس سفر کو رسول اکرم کے اس منظر کو اپنے ذہن میں لے لے اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت ہوگا جب زہرہ اپنے بابا کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور رسول اپنے لانوں کو بلا رہے تھے اور اس وقت کافور لے گیا گیا تھا اور کافور کو تقسیم کیا گیا ایک عصہ رسول نے اپنے لے رکھا ایک عصہ علی کو دے دیا ایک عصہ زہرہ کو دے دیا ایک عصہ امام حسن کو دے دیا حسین رونے لے گئے میرے لئے کافور کا حصہ کیا نہیں رکھا گیا حسین حسین تیری عظمت اللہ نے رسول اکرم کی آنکھیں کتنی بھیگ بھیگ گئیں کتنے رونے لگے لیکن میں کہوں گا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو ابھی حسن کو زہر ملی نہیں ابھی حسین کا بدل خون سے گلتان ہوا نہیں آپ کیوں رو رہے ہیں تو معلوم ہوا حسن اور حسین کو رونا رسول کی سنت ہے حسنین کے غم میں رونا سنت پیغمبر اکرم ہے لوگو سرمہ ڈالتا تھا رسول تمہیں وہ سنت یاد ہے مصرات کرتا تھا رسول مصرات کرتے تھے رسول تمہیں وہ سنت یاد ہے دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے رسول تمہیں وہ سنت یاد ہے زمین پہ بیٹھ کے کھانے کھاتے تھے رسول تمہیں وہ سنت یاد ہے رسول اپنے امام کا ایک لڑا آگے اور ایک پیچھے ڈالتے تھے تمہیں وہ سنت یاد ہے لیکن کیا حسنین کے غم میں رسول نہیں روئے حسن اور حسین کے غم میں کیا رسول کی آنکھیں آنسل نہیں بھا رہی تھی اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب زہرہ کی نے اپنے بابا کی گود میں اپنے نو مولود حسین کو دیا تھا اور رسول کو دیکھا تھا زہرہ پتول میں آسو بہنے لگے پوچھنے لگی بابا میرے بیٹے کو گود میں لے کر ہو کیوں رہے ہو فرمایا میری بیٹی ایک دل ایسا آئے گا جب تیرے اس لال کو تے میری امت شہید کر دے گی عزاد عرب کیا زہرہ نہ روئی ہوگی کیا اپنے لخت جگر کی شہادت تو سن کر نہ روئی ہوگی زہرہ روئے علی حیدر کر رہا جب سے فیل کو گئے عبداللہ اپنے عباس کو لے کے کربلا کی طرف لگن گئے وہاں جا کے خاک پہ بیٹھ کر سوکھنے لگے اور پھر کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا لہو بھائیہ گھائے گا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمیں اتارے جائیں گے اور کاف لے رہا آکے اترے گے علی رونے لگے عبداللہ اپنے عباس انہوں پوچھنے لگے مولا کیوں رو رہے ہو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں نو پہنچے تو روئے عمرہیم آئے تو روئے عیسیٰ آئے تو روئے موسیٰ آئے تو روئے مجھے بھی اس کربلا نے رونانے پہ مجبور کر دیا ہے حسان تھا رو آؤ جی بھڑ کر روئے اس امام حسان مرے امام حسین کو کہ جس کو رویا ہے سید الامرہ جس کو رویا ہے سید الہوسیہ جن کو روئے ہے سیدت النساء لیکن آؤ کیسے مجھار ہو عمیر المومنین کا ناجل ملادہ پڑھو اور بار بار پڑھو علی فرماتے ہیں اے کاش وہ شامبالہ میرے دس دس نے لے دا اپنا ایک ایک دے دے تھا کیوں مولا علی ایسا سودا کیوں کرنا چاہتے ہو جب آپ میں کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہ وہ اس کو اپنا رہبر باطل سمجھتے ہیں لیکن اس کا کہنا مانتے ہیں اس کی تابداری کرتے ہیں یہ مجھے امام حق سمجھتے ہیں لیکن میری اطاعت نہیں کرتے بس معلوم ہوا علی کو وہ پسند نہیں ہے جو امام حق مانے تو صحیح لیکن تابداری نہ کریں اور انہی بے وفاؤں کا نتیجہ تھا کہ امام حسن کو یزید کے باپ جو اصل میں یزید کے کردار کسانی تھا اس کے ساتھ سنو کرنی پڑی اور سنو میں کتنی ایک عجیب شرط لکھوانی پڑی اے مومنین ذرا اس شرط پر غور تو کیجئے امام حسن سنو میں ایک شرط لکھواتے ہیں فرماتے ہیں سنو تو کرتا ہوں لیکن یہ شرط لکھ کے دو میرے بابا کو گانیاں نہ لکھتا آئے مظلومیتِ علی آئے مظلومیتِ علی اے نعرہِ حیدری لکھانے والوں تمہارے باب تو اگر کوئی گالیاں دے تم تو برداشت نہیں کر سکتے لیکن اللہ جانے امام حسن مجدبا آئے تیرے دلِ ناظرین کو کتنے سلام پیش کروں تیرے قلبِ مجروح کو کتنے سلام پیش کروں تُو لکھوارا آئے میرے بابا کو گانیاں نہ لکھنا میرے بابا علی کو سب و شدم نہ کرنا میرے بابا کو لانو تبرہ نہ کرنا لیکن ابھی سیاہی خوشک نہ ہوئی تھی ہمیں سلو نامے کی سیاہی خوشک نہ ہوئی تھی کہ خطبات جمعہ میں بائی آردر علی کو گانیاں بھی پڑھنے لکھ رہی علی کو سب و شدم بھی ہونے تک کہا ازادارو خدا جانے کتنا مظلوم ہے علی حیدر اکرار لیکن کتنا عظیم ہے علی کتنا عظیم ہے علی کتنا بلند ہے علی کہ ایک سی سارت سے زیادہ عرصہ تک جس کو کائرات کے سارے آئے پہ جمعہ گانیاں دیتے رہے ہوں سب وہ شدم کھتے رہے ہوں آگ بھی اگر علی کا آفتہ پہ امامت پہلے کی طرح چمکنا ہوا نظر آئے تو معلوم ہوا مردوں کا زندہ ہونا اتنا بڑا بوش سا نہیں جتنا اس بہران سے نکل کے علی کی امامت کا زندہ رہنا اور علی کی عظمت و دہارت کا زندہ رہنا علی کی عظمت و عزت کا زندہ رہنا اور یہی وجہ ہے اس زندہ رکھنے میں کش کردار امام حسین کہے کش کردار امام حسین کہے کش کردار امام حسین اور رونے والوں کہے آؤ ازادارو بس ذرا اس جگرے پہ گون کرو جب مولا کے سامنے مولا کے ماننے والوں کو قتل کیا جاتا رہا جب مولا کے سامنے ان کا لہوب آیا جاتا رہا کبھی حجر میں ابنِ عدی مانا جا رہا ہے کبھی کمیل ابنِ زیاب مانا جا رہا ہے کبھی میسہ میں دمار کو لٹکایا جا رہا ہے کبھی رشیدِ حجری کو کیسونی پہ لٹکا دیا گیا ہے بتاؤ کیسے صحیح یہ شہرات ہے کیسے برداشت کریں گے پاک ہستیاں لیکن ان ہستیوں کا سبر و حوصلہ ہے جس نے دین کو تجھت پہنچایا ہے ازادارو آؤ بس آخری جملے اور بات ختم اللہ جانے وہ وقت کتنا سخت تھا جب جودہ سے مولا افطاری مانگ رہے تھے اور وہ مشروب میں وہ زہر ملاے ہوئے تھے جس زہر کو اگر طلاب میں پھیکا جائے تو پچھلیاں تڑپ جائے اللہ جانے حسن مجدبا نے یہ زہر پرداشت کیسے کی اللہ جانے اس زہر کو کس طرح سہا لیکن اتنا کہتے میں فل ختم کرتا ہوں جب حسن تڑپنے لگے بسول کی طرح امام حسین آئے محمد ابن انفی آئے محمد ابن فضل الاباس آئے زینب کبرہ آئی ام کنسون آئی بیٹیاں آئی بھائی آئے بہن آئے خود کی قید اہنے لگی زینب کبرہ سبھالنے لگی لیکن ہائے میرے مولاس حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام تو تو پغداد کے زندان میں طلح و زہد سے طرفتا رہا پغداد کے زندان میں تیری کوئی بیٹی بھی موجود نہ تھی تیری کوئی بہن بھی موجود نہ تھی اللہ جانے دین بچانے کے لیے کتنے ستموں پہ ستنے سہنے پڑے اور آخری جملہ ہاں ہاں میرے مولا امام موسیٰ قاظم بے شک آپ تنہائی میں طرف تھے لیکن آپ کا جنازہ عزت سے اٹھایا گیا اور مقام کا ازمین پہ قفد کیا گیا لیکن ہاں میرے مولا امام حسن تیرا جنازہ گیا تو نانے کے روزے میں دفن ہونے کے لیے تھا لیکن واپس آیا کہ کسی کا جنازہ واپس نہیں آتا اور اللہ جانے جب جنت البقی میں دفن ہوا تو کیا مظلومیت ختم ہو گئی کیا داستان مظلومیت حسن ملتبہ ختم ہو گئی آخری جملے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جنت البقی کی زیارت کرائے اللہ آپ کو جنت البقی کی زیارت کرائے جب جنت البقی جاؤ گے کسی پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی مصیبت خان کی ضرورت نہیں ہوگی کسی ذاکر کی ضرورت نہیں ہوگی کسی دوڑا پڑھنے والے کی ضرورت نہیں ہوگی قبر مظلوموں کی خود اپنی مسئیبت کو پڑھیں گی قبر مظلوموں کی خود اپنی عساداری کو پڑھیں گی تو چاپ پکھر دیکھے گا تیرا قلب رونے میں مجبور ہو جائے گا دوبھر میں پڑھی ہوئی بھی ان مظلومیت کو دیکھے گا تیری تیری رونے کی صدا پلند ہوتی نظر آئے گی لوگ تجھے چھرکیاں دے گے جتنی چھرکیاں دی ہوگی اتنی تیری آنسکو کی رفتار میں حضافہ ہوتا جائے گا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مزارت مقدسہ کو شہید کر کے اہلِ بیت سے ان کو جناہ کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن جتنا جتنا ظلم بڑھتا ہے اتنی اتنی عزاداری بڑھتی ہے آؤ خدا مند تعالیٰ سے اتجا کریں اے اللہ تجھے اس چھکر کا واسطہ جو کٹ کٹ کے آتا تھا تجھے اس دل کا واسطہ جو دشت میں آتا رہا تجھے اس حسن ملتبہ کے جنازے کا واسطہ جس میں دیووں کی پرساتا ہی اور پھر آخر میں وہی جملہ اللہ جانے حسن کا جنازہ سخت تھا زینبِ کبرا کے لیے یا حسین کا جنازہ سخت تھا زینبِ کبرا کے لیے ہائے دل مند زہرہ ہائے زینبِ کبرا آیا جنازہ حسن کا واپس آیا تو زیادہ صدمہ میں تھی یا اس وقت زیادہ صدمہ میں تھی جب ہاتھوں میں رشیاں تھی تو اٹھ سے نیچے گر رہی تھی اور سامنے وہ لاشاں بڑا ہوا تھا جس کے بارے میں پتہ نہ چلتا تھا کہ سینہ کی دھر ہے اور پشت کی دھر ہے اور آوازِ زہرہ با رہی تھی ہاں تاخل حسین بسم اللہ